اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں جی سارے دوستہ وہ ٹھیک ہیں صحیح تو بھی ٹھیک ہے اکثر دوست کہتے ہیں کہ بچپن میں چیزیں کیسی لی جائیں تو بڑی ہو کے کیسے بنیں گے بچپن میں کیسی لی جائیں بہت تو خیر ایکسپیرینس سے ہی میرے خال میں پتا چلتا ہے یا پھر اگر کوئی بندہ آپ کو کوالٹی کی گارنٹی دے رہا ہو جو کہ میں اکثر کہتا ہوں مجھ سے لیں یا کہیں سے لیں کسی سے بھی لیں اس کو کہیں بھائی میرے چیک کی گارنٹی دے دے اب یہ بارہ مہینے کے وہ کچھ اٹھارہ مہینے کی ہو گئی تو کم سے کم کوئی چیز تو بنی کھڑی ہے کسی بندے نے اگر ان کے اوپر بچپن میں ڈائی لاکھ رپیہ اور پھر اس کے اس ایج تک پہنچتے پہنچتے ڈیڑھ ایک لاکھ رپیہ لگایا ہے اچھی ڈائیٹ اچھی اچھے سپلیمنٹس ویکسینیشنز محنت ٹائم سارا کچھ اس نے سرف کی ہے کم سے کم کوئی چیز تو بنی تو یہ میں اکثر دوستہ آپ کو کہتا رہتا ہوں کبھی بھی کوئی چیز لینی ہے تو کسی بھی ایسے بندے سے لے لیں جو آپ کو اس کی ایک چیز ہے یار اس کے اوپر ایک پیسہ لگ رہا ہے ابھی بھی لگ رہا ہے پھر اس کے بعد بھی لگے گا ہلاو والیکم سلام جی پیارے بھائی اللہ کے کرم مدرم مل جائے گا پیارے بھائی بھائی چھوٹا بچہ دو مہینے کا بلیک ٹین میں آپ کو ملے گا دو لاکھ کا اور بلیک میں آپ کو ملے گا دو لاکھ ستر ہزار جی بھجا ٹرپل کوٹ کوئی لانگ کوٹ کہتے ہوتے ہیں لانگ کوٹ میں ہوگا چیک کی گارنٹی لکھ کے دوں گا آٹھ مہینے بعد پسند آئے پچہ آزار ایکسٹر دے کے مجھ سے واپس دیں گے سیم پرائس ہے بھائی میرے لینا یہ فی میرے لینے جب کوالیٹی سیم ہو تو پھر فرق نہیں پڑتا ہے نینی پنگ پیڈی گری ہیں پوٹڈ کے بچے ہیں لالا نہیں بھائی میرے پاس نہیں ہے مادرات نان پیڈی میرے پاس نہیں ہے جی بھائی جی میں اسلام آباد خورم سالار جی بھائی روی اسی پر بن گئی ہے اسلام آباد خنم پول سے ترامڑی چوک کریں گے سلطانہ فانڈیشن کے قریبے کس چیز کی اچھا 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 چلو میں سیو کر لیتا ہوں مجھے آفیس کے لیے پرنٹر بغیرہ چاہیے ہیں سکینر اور پرنٹر پھر انشاء اللہ گرشب کریں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لالے ٹھیک ہے بہت شکریہ جی بہت موازش جی بہرے بھائی جو بات اکثر و بیشتر کرتا ہوتا ہوں وہ ایک ہی ہے کہ کہیں سے بھی لیں کم سے کم ایسی چیز لیں اور یہ چیک گرنٹی اور یہ چیزیں اس لیے کہتا ہوں کہ اگلے بندے کو تھوڑا سا کوئی یہ ڈار جھاکہ ہوگا یار کال میرے لیے مصیبت بنے گی اس لیے وہ چیز پھر آپ کو اس پرائس کی ہی دے گا جو پیسے بریڈر کو پتا ہوتا ہے بریڈر کو بیچنے والے کو تکر بکا رہے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ہم کس قوالیٹی کی چیز دے رہے ہیں اور یہ کس قوالیٹی کی کال بنے گی یہ والا میل ہے یہ فیلکن کا بچہ ہے جو میرے بعد میل کھڑا ہوئے کلورادو کا بچہ اس کے ساتھ میٹ ہوئی تھی ورلڈ چیمپئن گہرے کی بچی گہرے ورلڈ چیمپئن جو باہر کھڑا ہوئے ایک تو پاکستان چیمپئن ہے یہ نہیں ورلڈ چیمپئن اس کا بچہ ہے اس کے ساتھ فیلکن کا بچہ ہے یہ بارے فرگ ہے بہرحال جی سو باتوں کی ایک بات کہ بچپن میں جب کوالیٹی کی اپر کمپرومائز نہ کیا جائے اور بجٹ کو تھوڑا سا سٹیچ کر لیں اور بندہ کوئی دیکھ کے بہت بندے بیٹھے ہیں یہ نہیں کہ ایک بندہ بہت بریٹر بیٹھے ہیں ہر جگہ پہ کام ہو رہا بس تھوڑا سا ان کو باؤنڈ کریں میرے سمیت سب کو کوالیٹی کے ساتھ چیک گرانٹی لینے کا تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایسی چیز ملے گی کہ جو آپ کو کل اگر آپ سیل بھی کرنے لگیں گے تو آپ کو نقصان نہیں دے گی اور اگر سیل نہیں کرتے ہیں اس کو نکالو درہ محمود بھائی تینوں کو نکالو تو اگر سیل نہیں کرتے ہیں صرف آپ جو نا اپنے شوک کے لیے بھی رکھتے ہیں بریڈنگ کے لیے رکھتے ہیں تو کم از کم ایسی چیز ہوگی کہ وہ آپ کو ایسی آگے بریڈ دے گی کہ جس کا آگے کسٹمر ہر وقت اویلی بل ہوگا آپ کا شوک ہے تو شوک بھی ایک بہت تگڑے اور اچھے لیول پر آپ پورا کر سکیں گے دھوام کی درخواست ہے جی آج پی کے سی کا شو ہے وہ اس پر جانے کی تیاری ہو رہی ہے ہے آل بریڈ کا لیکن بس جانا وہ ملنا ملانا تھا یوسف بھئی آ رہے ہیں اپنے لیون والے تو ان سے ملنا ہے اور ایسے دوست آباب کافی ہیں تو چلو جائیں گے سلام دعا ہو جائے گی اور سارے شوز پر جانے کا وہ سارے دوست کہتے ہیں ادھر بھی جاتے ہو ادھر بھی جاتے ہو اس میں بھی ہو اس میں بھی ہو میں تینوں کلابز ساری جسٹرڈ ہو جائے اور امتیال سانشاہ جی جب پہلے میں پٹی کی یو میں ہونے لگا چلو 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 میں موت درمالہ بانگ کرلے آجو گوچی گو بیک آجو پہلے جب میں اس میں پی کی یو میں پی کی سی میں تھا پی کی یو میں میں نے ریجسٹر کروانا تھا تو میں نے شاہ جی سے پوچھا میں نے کہا شاہ جی میں پی کی یو میں کروانا ہوں میں نے کہا سو بسم اللہ کوئی مسئلہ نہیں ادھر بھی رہو ادھر بھی ہو جائے تو یقین ماں نے بہت اچھی بات لگی اور پھر ابھی میں سی یو پی میں گیا تو یہ نہیں ہے کہ ان دوسرے کلابز کو چھوڑ دی ہے ان میں بھی ہوں ان میں بھی ہوں اور اس میں بھی ہوں اور سارے کلابز میں ان کے شوز میں جانے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ یار پاکستان کے بیچ میں جب تک میں سمجھتا ہوں کہ مل کر کام نہیں ہوگا ہوں رہے ماشاءاللہ لیکن کچھ دوستہ باب ایسے ہیں کہ جو اس کو سمجھتے ہیں کہ نہیں 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 وہ جنگ سی فیل کرتے ہیں یار ایک سکر اللہ 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 کا کرم بھائی کیا چیز لالا یار بھول گیا یار کیا کیا بتائیں میں نے آپ کو بولا شیل سے شاید کیلی ہے ہاں ہاں وہ میں نے چیئے سیڈ رفلیکس سیڈ کہا تھا میں نے آپ کو ہے نا یار سوری راش بنا میں بھول گیا میں ابھی آپ کو لکھ کے بیجتا ہوں میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہو جیت میں اپنا کے بھی اوکی بڑا در اکی یار ذہنہ میں سے یاد کروانا اس لڑکے کو جانا کاشف کو امان سے اس کو وہ بیجنے کوٹ کیلئے کچھ چیزیں میں لکھ کے بھی نہیں جی تو پیارے بھائی کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ یار جب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سٹینٹ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ تھوڑی نہیں ہے اور اتنی بڑی تعداد میں جب شوک ہو رہا ہے پاکستان کے بیچ میں تو یار صرف اتنا فرق رہ گیا ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہو کر اور انشاءاللہ انشاءاللہ ارادہ ہے اللہ نے چاہا تو کہ ایک دعوت کرتے ہیں سارے دوست آباب پکی سی بکی یو سی یو بی کے سارے دوست آباب اکٹھے مل بیٹھ کے گف شپ کریں گے اور مقصد اس کا یہی ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ مقصد اس کا صرف یہی ہے کہ کل ہم جب اکٹھے ہوں گے تو کل ہم یہی بات کہ ہم لوگ پوری دنیا میں ڈاگز کا کاروبار ہو رہا ہے اور ہم لوگ اگر باہر سے منگوا رہے ہیں اور آج امپورٹ اتنی مہنگی ہو چکی ہے تو تو الحمدللہ میرے جیسا بندہ اگر میں تو کچھ خاص جتنے ایز کمپیورٹو ادھر بریڈرز جو کہ بہت پرانے پرانے بیٹھے ہیں میں ان کے مقابلے میں تو میری کوئی ویلیو نہیں ہے میرے جیسا بندہ اگر آج کوئی دس بارہ ڈاگز وائر بیجی بیٹھا ہے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ سارے مل کر اور باقاعدہ طور پر بریڈنگ کی اوپر انشاءاللہ اور پھر ہم آگے گورننٹ سیکٹر میں بھی جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر جا کے بات کریں کہ ہمیں اس اس چیز میں مشکل آ رہی ہے ایکسپورٹ کرنے میں تو انشاءاللہ مظلم پیمٹس کا مجھے بہت ایشو آیا ہے باقی تو کو نہیں الحمدللہ سب ہو گیا تو پیمٹس کا آیا ہے اور اس طرح کی چیزیں چندی کو رہے ہیں تو ان کے اوپر کام کیا جائے تو انشاءاللہ ہم آلو وردہ برل ایکسپورٹ کرنے میں بڑی آسانی سے ہو جائے گا ہم کر پائیں گے تو اس چیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مل کے ظہر دیں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اب کمی نہیں ہے کسی بھی صورت میں بنا کہے کہ بریڈنگ میں کمی ہے یا بریڈنگ تھوڑی ہو رہی ہے یا کوالیٹی کام ہے پاکستان کی بیچ میں یا ایمپورٹ کی کوالیٹ بہت ہائی لیول کی ایمپورڈڈ ڈاگز اویلیبل ہیں بریڈنگ اچھی ہو رہی ہے سب کچھ ہے تو انشاءاللہ یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے اور اس پر انشاءاللہ بات کریں گے بشرت زندگی اور نیکسٹ انشاءاللہ ڈیرھ دو مہینے میں ارادہ تو مصمم ہے کہ سارے دوستہ باب شاہ جی ساکب بھائی رانہ ساکب اسلام بھائی شاہ جی امتال حسین شاہ جی اور امران بھائی یا ان میں کوئی ایسا خاص جنگ اور لڑائی تو ہے بھی نہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں لیکن بس بعض لوگوں کو فیل ہوتا ہے شاید کہ نیا کلاب بھائی یا ڈیفرنٹ کلاب بھائی تو ان میں الحمدللہ میں خود ثبوت کے دور پر آپ کو بال کر رہا ہوں کہ میں نے شاہ جی امتال حسین شاہ جی کو کہا شاہ جی میں پیکی یو میں کروانے لگوں کروا سکتا ہوں انہوں نے کہا بے شک کرو تو اور اس کے بعد بھی آج تک کوئی نرازگی نہیں میرے بعض لیٹر ادھر سے بھی ریجسٹر ہو رہے ہیں کوئی نرازگی نہیں کوئی یہ بات نہیں کیا ہو یہ مطلب کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں اگلے دن ولید بھائی شوک اوپر ملے اس کے علاوہ ہماری ملاقات ہوتی ہے ملنا ہوتا ہے کبھی کسی کے ماتھے پر میں نے یقین مانشی کر نہیں دیکھی یہ صرف ہم میرے جیسے کوئی دو چار بھائی جو تھوڑے خفہ ہوتے ہیں برائی ان میں بھی نہیں بس تھوڑے خفہ ہوتے ہیں آپس میں تو وہ اس کو ہم لوگ یہ عادت ہے بھائی بھی بھائی سے نراز ہو تو وہ اس کی اچھی بات بھی تھوڑا نقص نکال دیتا ہے چھوڑا ہے یہ ایسے چلتا ہے لیکن اب ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم لوگ اکٹھے بیٹھیں اکٹھے کام کریں اکٹھے اس بریڈ کیو پر سوچیں بریڈ تو ہو گئی سب کچھ ہو رہا کہ اس کو آگے ایکسپورٹ لیول تک لے کے جانے کے لیے جو میں نے کیا اور اس میں مجھے کچھ چند ایک مشکلیں پیش آئیں اس کو کیسے ہم کور کر سکتے ہیں تو یہ کرنا ہے جی تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گئی آگے شو پہ جاتے ہیں پھر وہ ویڈیو کل اپلوڈ ہوگی بشرت زندگی کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ